میں چند منٹھ آجری یہاں کوئی جوہر دکھانے نہیں آئے ہوں نہ ہم میں کوئی جوہر ہے کیونکہ یہ تو شہری جوہریوں کا ہے جوہر آباد اتنے جوہری آباد ہیں کاری مشتاق کنور جیسا جوہری کون ہو سکتا ہے پیر صاحب جیسا جوہری کون ہو سکتا ہے آپ سب لوگ جوہری ہیں ہم جوہری نہیں ہیں ہم تو ہارے ہوئے لوگ آپ میربانی کریں بس جو بھی میں کہوں اس کو توجہ سے سنیں اور یہ میں نہیں کہوں گا کہ اللہ قبول فرمائے کیونکہ یہ کام ایک ایسا ہے کہ ارادہ کرنے قبول ہی قبول پہلے قبول ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اگر قبول نہ ہوتا تو یہ ہوتا ہی نہ پہلے قبول ہوتا ہے علماء اکرام بیٹھے بہت باتیں کر گئے میں معافی چاہتا ہوں میں تو نات خواب بھی نہیں ہوں آپ تو عالم ہیں آپ دروش ہی پڑھیں بلند دواز سے موسیقی 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 تصویر کچھ کہہ رہے ہیں ایک تصویر کچھ کہہ رہے ہیں لیکن میں اس تصویر سے شروع کروں گا میں اس تصویر سے یہ کہتی ہے تصویر کیونکہ بولتی ہی تصویریں تصویریں بولتی ہیں یہ کہتی ہے تصویر آپ دیکھ رہے اگر کہتی ہو تو بتاؤں نہیں کہتی تو مجھے کہہ دو کہ نہیں کہہ دو جد میں مراؤں سرکاردہ او اللہ کرے میں مراؤں سرکاردہ نہ لیکے جد میں مراؤں سرکاردہ نہ لیکے او دبنواد کرم کما چھڑیو جاندہ ہوئے مدینے نوراجے نہ او سرابیچ کبر بنا چھڑیو تے لیکھ کے کفل تینم سرکاردہ کفل گنے دیوچ لٹک چھڑیو او پلد قبر سردار دی کرن لگیا او پلد قبر الطاف دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پاچھڑیو مٹی شہر مدینے دی پاچھڑیو جد میں مراؤں سرکاردہ نہ لیکے دبنواد کرم کما چھڑیو جاندہ ہوئے مدینے نوراجے نہ او سرابیچ کبر بنا چھڑیو تے لیکھ کے کفل تینم سرکاردہ کفل گنے دیوچ لٹک چھڑیو او پلد قبر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پاچھڑیو سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑیے سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ اچھا اب آئے اس تصویر کی طرح اس تصویر میں ایک میسید ہے پہلے دیکھیں پھر میں کوئی ایک تصویر میں یہ تھا عرضو اس میں عرضو ہے اس میں ایک میسیج ہے وہ کیا ہے خوشی خوشی بیٹھے ہیں ایسے میسیج ہے نا وہ کہتا ہے میرا مک کی مدنی عربی ماہی میرا مک کی مدنی عربی ماہی تے نو سجدیں میم دے پردیں تیرے دردیں تختان تاجان والے نہیں اچھیاں مظران کر دیں تیرے دردیں جبرائیل جہیں گل کر دیں دردیں 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 سردار او مر کے نہیں مر دیں جو عشق نبی وچ مر دیں سردار او مر کے نہیں مر دیں تیرے عشق نبی وچ مر دیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلْمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ قاری صاحب تجھے میں نے کہا کہ تجھے دھوڑے سنننے اور میری پہچان ہی دھوڑے ہیں میں نے پاکستان جو بار یورپ چھو یوک کے چھرمچ بولایا جاندہ صرف دھوڑے سنننے کیونکہ میں پنجابی ہیں پنجاب دے رہنے پہلے ہم اپنی سنن کال دے سنن میں شائر دیس پنجاب دا میرا پنجتن لال پیار پنجاب پنجاب میں شائر دیس پنجاب دا میرا پنجتن لال پیار میرے شیران دے وچ گونج دی پنج پانجا دی چھنکار او میں نوکر زہرہ پاک دے میں نوکر زہرہ پاک دا جے دے فیض دے سب اخبار او دا نالے موجا مان دے او میرے ورگے کی سردار او دا نالے موجا مان دے میرے ورگے کی سردار سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلہ علیکہ یا حبیب اللہ لوجکاری صاحب آج ہو این رے پیجے 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 سجBR این رہ پیجے این رے پیجے این رے پیجے این رے پیجے ٹا آج ہندمی این را پیجے جر جان گئے لگ پار گئے گستاخ مرے ڈبکوئے سب کچھ توئے جر جان گئے لگ پار گئے گستاخ مرے ڈبکوئے سب کچھ توئے تیرے عشق دیئے ندے موویچ پس گئے کئی سوہے تے انسوہے سب کچھ توئے سردر خدا دی من شادہ پس این خلاصہ توئے سب کچھ تو اللہ اے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری عظمتو شان مصطفیٰ سناخان مصطفیٰ سب کچھ توئے سادہ دے سب کچھ توئے کیوں یا رسول اللہ خدا آتے نظر نہیں یعنی پھر کیوں نہ کہیے ساداتے سب کجھ تو آپ نے مولا علی کا ذکر کیا کہ کعبے میں ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی حضرت ابو طالب نے اپنے حضور سے جا کر کہا یا سرکار مجھے اللہ نے بیٹا دیا لیکن معذور ہے وہ آنکھیں نہیں کھولتا حضور کہنے لگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں حضور نے جا کر اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو مولا علی نے آنکھیں کھولا تو حضور نے کہا یا علی تُو نے پہلے کیوں نہیں آنکھیں کھولی مولا علی کہنے لگے جی میں جت ہوں آیا میں نے انہوں نے دس کے پہ جائے سی کہ میرا تے سب کچھ تو اے 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 اپنے 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 ارش سجا کے یار اپنے نو کول بلا کے کول بلا کے کول بٹھا کے آنکھیں اگر سن میری یو یارا میرا تے سب کچھ تو اے میرا تے سب کچھ تو اے میرا تے سب کچھ تو اے اچھا ہے گی پھر آجو این رے بے این رے بے اربت رب وچ این دا ارسا اپنی گفتگو ہندی آئی ہوتھے بیٹھے ہیں وہ ہی میرے زیان چاہتے ہیں اربت رب وچ این دا ارسا کٹ این دا این دا رب پریشان نہیں ہونا ہے ایک گل پریشان نہیں ہے لیے تھوڑی دی لیکن میں چشتی ہوں میں نہیں پریشان ہوں میں پیر والا بندہ میں نسبت والا بندہ اربت رب وچ این دا ارسا کٹ این دا این دا ارسا پر این گواہی حق دی دے رے آنکھیں ارب چا آیا رب این دا این دا این دا این دا این دا این داوق آہد پاکے میم دا پرکا بند پیٹھا احمد چاپے سردار ہووے جے نا پر چھاوےوں او نو بشر کہیے یا رب نا رب کہیے نا پشر کہیے او اے دے کہیے میرا دے سب میرا تے سب کچھ دو ہے یا رسول اللہ میرا تے سب کچھ دو ہے میرا تے سب کچھ دو ہے گولو میرا تے سب کچھ دو ہے میرا تے سب کچھ دو ہے میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میرا کچھ بھی نہیں کچھ ہو کے مراتے کچھ بھی نہیں دولت حسن تے باغ بہار سب کچھ صدقہ تیرے تو کرا تے کچھ بھی نہیں تیری ڈاچی دے قدمہ وچ سر اپنا سجدہ سمجھ کے تراتے کچھ بھی نہیں سردار عوض احسان نہیں دے سک دے اور میں جت جت کہلاتے کچھ بھی نہیں میرا تے سب کچھ دو ہے میرا تے سب کچھ دو ہے یا رسول اللہ سب کچھ دو ہے تُسی بوڑتا نہیں ہو رہے ہیں اے بلکے قدم کیا میرا سب کچھ دو ہے کاری صاحب کون تو کنزن مخفیان ذرا پڑھنا کون تو کنزن اگے کون تو کنزن مخفیان اللہ فرمو دا میں چھوپیا خزانہ سی چلو میں کاری صاحب چھوٹی دے دن اللہ فرمو دا میں چھوپیا خزانہ سی منو کوئی نہیں سی جانگ sell میں چاہیا میں کسرت چھ ہو جاکا پھر اللہ کلاسی کنزن دی جو اندر اللہ کلاسی کنزن دی جو اندر کلِے سوچے ہا ظاہر درجہ تو کوئی نہیں اپنے نور دے ہو گیا آپ عاشق وہ دو دن کوئی نہیں نالے رات کوئی نہیں پھر اپنے نور دا رکھ لیا نام احمد احمد چمکیا رہی ظلمات کوئی نہیں ہو گئے دو تے دعا نے گیت گائے انہاں گیتاں تو بنا لجات کوئی نہیں ایک نے حمد گائی دوجہ نات گائی کونے آخ دے حمد دنات کوئی نہیں کرے شان رسالتی التحاجو پڑی ازن تو کلم دوات کوئی نہیں میت صدقہ محمد دمگ کھانا میری ہور سردار اکات کوئی نہیں سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے تکلیف دے لیے مقصد ہے انہاں کہ گالت سمجھ چاہی ہے ہو گئے تو کاری صاحب تو اڑی جازت نہ پڑھ رہے آج میں ہو گئے تو ہو گئے جو تو دو ہوئے تو پھر ہی کچھ ہونا سا کچھ ہوندا تے کچھ ہونا سا تو وہ تو کہہ رہا سا کہ میں نے تو جانتا ہی کوئی نہیں سا چھپے ہویا خزانہ سا تندوقار غبار سا جدو ہویا تھا پھر کچھ ہویا جدو کچھ ہویا تھا پھر تقسیم ان لگ پہ تقسیم کرنے دا ارادہ کتا تا پھر قاسم بھی رکھنا پہ آئے 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 کیوں ہو میں نے پتہ نہیں کیسا ہونا تسی جدو تقسیم دا ارادہ کتا کہ میں رب العالمینہ کل لشائن قدیرہ میں ان تقسیم کرانے خزانے جس خزانے ہیں جو میں چھپے آئے آئے ایسی تو پھر قاسم بھی رکھنا پہ پھر حضور میں انہوں کے لہے سب کچھ تو سب کچھ تو ہے میں نظر نہیں آنا خزانے میرے مالک میں کل شائن قدیر دنے تو کاسم تو کیونکہ میرا دن سب کچھ تو ہے کیوں کاری صاحب بس ہے تذنیم مالیں سوارے نہیں جدو تقسیم اور لگئے کلم نمکم کی تا ملیا کلم نو حکم فرمان لکھ دیں کلمہ کیا کی لکھاں یا اللہ حکم ہویا عرش فرش لکھ دیں کرسی لوہ جنت سنے تاریاں دے آسمان لکھ دیں یا لاہور کی لکھاں فرمائے اسماعیل دے حلکتے چھوڑی لکھ دیں تم بائے داہور قربان لکھ دیں یا لاہور کی لکھاں فرمائے چاوٹے فلکتے سادیڈا کرسی پھر میرے محمد دی شان لکھ دیں یا اللہ کی لکھاں فرمائے دیاں جنتیاں عرش دا تاج لکھ دیں تے جبرین نوے دا درمال لکھ دیں مالک میں تے سارے جہانا دوا اے دی تابیا سارے جہان لکھ دیں اے نوے عرشی محمد سردار لکھ کے میں نوے یار دا پھر میز بان لکھ دیں اگر موٹا کر کے لکھ دیں میرا تے سب کچھ دیں میرا تے سب کچھ دیں آہدت احمد بے حد دوں میں تُسے آپ پہ کیا دوڑے سنا رہے ہیں کہ دوڑے تے ساری زندگی نہیں مکرے آہدت احمد الف ہے دال تُسے یہ دیکھو دی تقسیم دیکھو او دی تُسینا کرم دیکھو الف ہے دال آہد الف ہے میم دال آہمد کہتے میم فٹ کی دی آہدت احمد بے حد دوں میں تفریق کرا دل ڈردار جے احمد نو حد ویچ سمجھا اے عشق دلیل نجردار جے میں ہکے آکھا میں نو لوگ مرے دے او میرا دوکین نو جی نہیں کر دا سردار نہ بول تو چپ کر دا جہ دو یار کر دائے پر دا سب کچھ تُو اے سب کچھ تُو اے سب کچھ تُو اے سب کچھ تُو بس اب ایک دو کلام پیش کرنے میں نے